بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں کاندلہ میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا اس پر جھگڑا چل پڑا مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے ہندو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا انگریز کی عدالت میں پہنچا جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمانوں نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا اگر مجھے ملا تو میں مسجد بناوں گا ہندو نے جب سنا تو انہوں نے زد میں کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا اگر ہمیں ملا ہم اس پر مندر بنائیں گے اب بعد دو انسانوں کی انفرادی تھی لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے اور ادھر ہندو اکھٹے ہو گئے اور مقدمہ ایک خاص نویت کا بن گیا اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی خون خرابہ ہو سکتا تھا تو لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا انگریز جج تھا وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح صفائی کا پہلو نکالے ہیسا نہ ہو کہ آگر جل گئی تو اس کا بھجانا مشکل ہو جائے جج نے مقدمہ سننے کے بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال لیں تو ہندو نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے اور اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہندو کی ہے تو ہمیں دے دیجئے جب جج نے دونوں فریقان سے پوچھا تو دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے مسلمانوں کے دل میں یہ تھی کہ مسلمان ہوگا جو بھی ہوا تو وہ مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینہ یہ چند دنوں کی تاریخ دے دی کہ بھائی اس دن آنا اور میں اس بڑھے کو بھی بلوا لوں گا اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے سب کو ڈرا رہے تھے نعرے لگا رہے تھے ہندو نے پوچھا اپنی لوگوں سے کہ تم نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو حاکم بنا لیا ہے کہ وہ اگلی پیشی پر جو کہے گا اس پر فیصلہ ہوگا اب ہندو کے دل مرجا گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے چنانچہ ہندو نے مفتی الہی بش کانہلوی رحمت اللہ علیہی کا نام بتایا جو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہی کے شاگردوں میں سے تھے اور اللہ نے ان کو سچی زندگی عطا فرمائی تھی مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی ضرور بات کریں گے چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ بتائیں مفتی صاحب یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے ان کو چونکہ حقیقت حال کا پتہ تھا انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو ہندو کا ہے اب جب انہوں نے کہا کہ یہ ہندو کا ہے تو انگریز نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے تو وہ جو چاہیں کریں چاہیں گھر بنائیں یا مندر بنائیں یہ ان کا اختیار ہے چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندو کی ہے مگر انگریز نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی فیصلہ کرنے کے بعد کہ آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندو نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا ہماری بات بھی سن لیجئے ہم اس وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج ہی اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے تو عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بول کر مسجد بنے گی مگر حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا کیا سچے پروردگار نے اس جگہ مسجد بنوا کر دکھلا دی کئی مرتبہ نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے جھوٹ بولنا آسان راستہ نہیں ہے یہ کانٹو بھرا راستہ ہوا کرتا ہے جھوٹ سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے انسان نفرت کرتے ہیں انسان اعتماد کھو بیٹھتا ہے ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں لہٰذا جھوٹی زندگی گزارنے کے بجائے سچی زندگی کو آپ اختیار کیجئے اس پر پروردگار آپ کی مدد فرمائے گا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں